اعوذ باللہ السمیل غلیل عظیم من الشیطان اللغیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسل اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا علیک الزکر لتبینو لننا سے ما نزل علیہم لعلہم یتفکرون قابل قدر عزادارہ نے سرکارے سے زیادہ شہدہ اور پرسادارہ نے امام مظلوم وطفیل شہردہ معصومین اللہ السلام اور خصوصاً وطصدق معصوم عالم حضرت بدول بنت رسکول جناب فاطمتززہرہ آپ سامنے حسینی اکادمی کی جانب سے منقدہ اس خمسے مجالس کا آج پہلا روز ہے اور مسلسل اس خمسے کو بیس ماں پر اصلا چکا ہے اور ہر سال ایک مختلف عنوان کی ماتحد اس خمسے کو خطاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہرحال عنوان کوئی ہو موضوع کوئی ہو ہر عنوان اور ہر موضوع ایک دروازہ ہوتا ہے معرفت اہل بیت کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے قرفان اہل بیت کے لیے چنانچہ اس سال جس موضوع کو اختیار کیا گیا انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے اور آواز کی شکستگی آپ کی صلاوات کے صدقے میں دور ہوگی ایک صلاوات کا ہے کل سے باقیدہ اس عنوان پر گفتبو ہونا ہے آج صرف آپ کے اذان کو اپنے ذہن ناخے سے جوڑنے کے لیے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ہے اس عنوان پر گفتبو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ ان نحل کی چوالیسویں آیت کو تلاوت کیا یہ سائد میں بہت وضاحت کے ساتھ اس قرآن کی شان بیان کی گئی قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ بل بیناتے و زبرے کہ اس قرآن کو دلیلوں کے ساتھ اس قرآن کو ثبوتوں کے ساتھ اس قرآن کو براہین کے ساتھ وانزلنا علیہ کا ذکرہ کہ یہ نبی ہم نے آپ کے اوپر اس کو ذکر بنا کے نازل دیا وَتُبَيَّنَا لِنَّاسِ لیکن یہ پہلی بات ہے اگر یہ بات پہنچا دی میں نے تو گفتبو آسان ہو جائے گی یہ قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے وانزلنا علیہ کا ذکرہ کہ اس قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے لِتُبَيَّنَا لِنَّاسِ اور اس کو لوگوں کے لیے تبیان بنایا ہے تیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے بیان اور ایک لفظ ہوتا ہے تبیان قرآن کو قرآن میں بیان کہہ کے نہیں پیش کیا جا رہا ہے تبیان کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہر سال کچھ محنت کر کے عرض کی جائے دیکھیں بیان اور تبیان میں فرق ہے بیان کسے کہتے ہیں اور تبیان کسے کہتے ہیں بیان تو جو بھی زبان پر جاری ہو جائے وہ بیان کہناتا ہے زبان سے نکلنے والا ہر فقرہ بیان ہے زبان پر جاری ہونے والا ہر جملہ بیان ہے جو بھی انفاظ جاری ہو جائے وہ بیان ہے جو بھی حروم جاری ہو جائے وہ بیان ہے بیان اور تبیان کا فرقی ہے کہ زبان سے جو بھی جاری ہو اسے بیان کہتی ہے مگر وہ بیان جس کی کوئی رد نہ کر پائے اسے تبیان کہتے ہیں سلوات بے دیماؤں سلوات محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ مولا کی خربت کی غرض سے مولا کی اجازت کے لیے یہ مجلس اندر ہوتی ہے انشاءاللہ کل سے آپ جیسا کہ ہر سال دیکھتے ہیں باہر ہوگی مجلس لیکن بس آپ جوڑ جائیں اور آج اس موضوع کو آپ کے ذہن تک پہنچا دیا کہ قرآن بیان نہیں ہے تبیان ہے بیان وہ ہوتا ہے جس کی رد ہو جائے جس کی تردید ہو جائے لیکن تبیان اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تردید نہ ہو جس کی کوئی رد نہ ہو کہ ہم نے اسے بیان بنا کے نہیں تبیان بنا کے بھیجا اب مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ تاکی تم اس پر تفکر کرو اس کا مطلب قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے تفکر کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن سے پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن آئیے مولا مرتضیٰ پاروی صاحبیتہ تشکلہ آئیں آ جائیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو جو حرمائی ہے کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں تفکر کے لیے نازل ہوا ہے قرآن میں خود کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا اسے اس لیے تبیان بنایا گیا کہ تم اس پر غور کرو تفکر کرو دیکھیں قرآن پر تفکر کہو گھور کرنے کہو اس لیے کہ اگر قرآن کی سب تلاوت ہوگی وہ تفکر نہیں ہوگا صرف قرآن خانی ہوگی قرآن فہمینی ہوگی بھائی اگر صرف قرآن پڑھا جائے گا ایک لفظ رائے جائے قرآن خانی پھلا جگہ قرآن خانی ہو رہی ہے غیروں میں خاص کر کے عیسال سواب کے لیے وہاں قرآن خانی ہوتی ہے ہم آئے کیا کہ قرآن خانی ہوتی ہے لیکن قرآن خانی کے بعد مجلس ہوتی ہے قرآن خانی کے بعد مجلس ہوتی ہے کہ اب جو پاڑ چکی ہو اس کو سمجھ بھی لو سلامات بہد بحمد و آن انشاءاللہ یہ موضوع آج تو میری آواز بہت دیشکستہ اگر میں زور سے بولوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا کل سے آوازیں ساتھ دیا تو آپ کے خیر پر نیاز کریں سلوات کے ذریعے دعا کریں تو عزیزوں قرآن کا مقصد ہے کہ تفکر کیا جائے غور و فکر کی جائے اس لئے کہ خالی اگر قرآن خانی ہوگی تو قرآن فہمی نہیں ہوگی صرف دلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا تو وہ قرآن جو مسئلوں کو حل کرنے آیا ہے وہی مسئلہ بن جائے گا وہ قرآن جو اتحاد کے لئے آیا ہے وہی قرآن سبب اختلاف ہو جائے گا اگر تلاوت ہوگی وہ تفکر نہیں ہوگا آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ساتھ سے پہلا اختلاف کم ہوا تب ہوا کہ جب نبی نے کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ اور ہمارے ہاں جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ تو اب یہ تاریخ کا پہلا اختلاف ہے اب جیسے ہی نبی نے کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ تو پہلا اختلاف ہوا مگر پہلے کے لوگ بیٹھیں مجھے بتائیے کس جملے کے ذریعے ہوا تو وہ جملہ جو سبب اختلاف بنا وہ یہ تھا کہ حض بنا اللہ حض بنا کتاب اللہ کہ ہمارے لیے قرآن کا بھی ہے دیکھیں نبی کے حجرے میں قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا انشاءاللہ بڑا دلچسپ موضوع ہے بہت آج تمہید تمام ہو جائے قرآن سنیے گا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے لانے والے کے سامنے کہا صاحب ہمیں کتاب کافی ہے قرآن کافی ہے تو یہ جو قرآن کو کافی کہا گیا تو یہ تلاوت کی وجہ سے نہیں کہا ہے تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ورنہ اگر ظاہر ظاہر دیکھئے تو قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے پڑھنے کا طریقہ نہیں قرآن میں روزے کا حکم ہے روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں قرآن میں حج کا حکم ہے حج کرنے کا طریقہ نہیں قرآن میں زکاة کا حکم ہے زکاة دینے کا تریخہ نہیں قرآن میں نماز کا حکم ہے روزے کا حکم ہے حج کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے مگر بسم اللہ زبان ناس تک قرآن میں تریخہ نہیں ہے اب تریخہ کیا ہے تو قانون یہ بنا کہ حکم قرآن سے لینا تریخہ نبی سے لینا بھائی نماز کا حکم قرآن سے لینا تریخہ رسول سے لینا روزے کا حکم قرآن سے لینا تریخہ نبی سے لینا حج کا حکم قرآن سے لینا تریخہ نبی سے لینا لیجے اللہ نے ہر قرآن پڑھنے والے کو نبی کا محتاج بنا دیا ہر قرآن پڑھنے والے کو نبی کا محتاج بنا دیا اب اگر کوئی شک قسم کھالے کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا سیرتِ رسول نہیں پڑھوں گا حدیثِ رسول نہیں پڑھوں گا عقامِ رسول نہیں پڑھوں گا تو جو ہے آپ کی اگر کوئی شاد قسم کھا لے کہ میں صرف وزر قرآن پڑھوں گا نبی کی سیرت کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا نبی کی حدیث ہے کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا عقامِ شریعت کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا تو پوری زندگی آدمی قرآن پڑھے گا مگر نماز ہی پڑھ پائے گا پوری زندگی روح قرآن پڑھے گا مگر روزہ نہیں رکھ پائے گا ارے تو بھائیہ جب عبادت کے لیے قرآن کافی نہیں آئے تو ہدایت کے لیے قرآن ایک سلامات بہے محمد وعالی حمد قرآن کافی نہیں پہلا اختلاف جو ہوا وہ قرآن کے نام ہی پہ ہوا کذاہب میں قرآن کافی ہے نبی کے حجرے میں اختلاف ہوا وہ قرآن کے نام پہ ہوا اجا خود قرآن کے لیے بھی صاحبان علم بیٹھے قرآن کے لیے بھی اختلاف ہوا چنانچہ ہاں ہارے آپ کے گیاروے امام امام حسن عزقری کہ زمانے میں ایک شخص تھا پڑھا لکا آدمی تھا اس کا نام تھا اسحاق کندی اور اسحاق کندی نے ایک کتاب لکھنا شروع کی اور اس کتاب کا نام رکھا تناقض القرآن بھری توجہ سنیے گا کتاب کا نام رکھا نوجوان یاد رکھیں اس کو تناقض القرآن لکھنے والے کا نام تھا اسحاق کندی اور اس نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنا چاہاں کہ قرآن میں آیتوں میں اختلاف ہے بھری کیا تماشا ہے وہ قرآن جو اختلاف دور کرنے آیا ہے اس نے کتاب لکھی کہ اس کی آیتوں میں اختلاف ہے کہیں بہائیت میں کچھ کہا جاتا ہے اور کہیں کچھ کہا جاتا ہے ایک آیت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں وہ ایک آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو عالم رکو میں زکاة دیتا ہے دیکھیں یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا یہ خود ایک مسلمان تھا قرآن پڑھنے والا تھا اس نے لکھنا شروع کیا کہ قرآن میں آیتوں میں اختلاف ہے اب جب شہر میں یہ بات پھیلی کہ ایسی کتاب لکھی جا رہی ہے تو اب جائے صحیح لوگوں کو پتا چلا سب کیاروے امام امام ازرہز کریہ کہ خدمت میں پہنچے وہ لوگوں نے کہا فرزند رسول عزتِ قرآن بچائیے امام نے کہا کیا مسئلہ ہے لوگوں نے کہا ایک شخص ہے جو قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف ہے کندرکشن ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے امام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا وہ کہا تم اس آدمی کے پاس جاؤ وہ جا کے ظاہر ظاہر اس کے شاگرد بن جاؤ جب وہ تمہیں شاگرد بنا لے تو تم کو خدمت کرو جب وہ تم پر اعتبار کرنے لگے اور تو سنیے گا تو امام نے کہا تم اس سے پوچھنا کہ یہ تم کونسی کتاب لکھ رہا ہوں وہ کہے گا قرآن کے خلاف لکھ رہا ہوں تو اس سے پوچھنا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے وہ کہے گا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو تم اس سے پوچھنا کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ نہیں عربی زبان میں لفظ ایک ہوتا ہے اور مطلب بہت ہوتے ہیں جیسے لفظ تواب لفظ تواب ایک ہے جب ہم کو آپ کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا سلوات پر دے محمد وآلہ بھئی جب ہم کو آپ کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا مگر اللہ کا بھی ایک نام ہے تواب بھئی جب تواب ہمیں کہا جائے تو مطلب ہے توبہ کرنے والا جب اللہ کو کہا جائے تو مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا تو امام نے کہا جاؤ اسے پوچھنا کہ کیا لکھ رہا ہو وہ کہے گا قرآن کے خلاف لکھ رہا ہو اسے پوچھنا قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے وہ کہے گا عربی زبان میں تو تم کہنا عربی میں کیا یہ ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تو کہے گا نہیں لفظ ایک ہوتا ہے موقع بدلتا ہے تو معنی بدلتا ہے جگہ بدلتی ہے تو مطلب بدلتا ہے تو امام نے اپنے شاگرد سے کہا تو اس سے کہنا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو اللہ نے ایک آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہو وہاں اس کا مطلب اور ہو جب وہی لفظ اگلی آیت میں آیا ہو تو مطلب ہو شاگرد امام صحابی امام پہنچے اور اس حاق کندی کے شاگرد بن گئے جو وہ اعتبار کرنے لگا پروسہ کرنے لگا ایک صلوات پڑے محمد والے ہیں اور شکریہ وآئיה이 بہت شکریہ بات تھی میرے ذہن سے ہاں پہ رشتہ ٹوٹنایں نہ پائے امام کے شاگرد اس کے پاس پہنچے صحابی امام انہوں نے کہا اعتبار حاصل کرنے کے بعد کہ حضور آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوں کہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ کچھ ہے قرآن میں دوسری جگہ کچھ ہے تو شاگرد امام صاحب یہ امام نے کہا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے کہ عربی میں کہ عربی میں کیا ہے ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ نہیں جیسے جیسے جگہ بدلتی ہے موقع بدلتا ہے شخص بدلتا ہے مانا بدلتا ہے تو امام کے صاحبی نے کہا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ایک لفظ اللہ نے کسی ایک آیت میں استعمال کیا ہو وہاں مطلب اور ہو جب اگلی آیت میں آیا ہو تو مطلب اور ہو جب اور آگے آیا ہو تو مطلب اور ہو تو اس نے چھونک کے دیکھا کہا یہ تو ہو سکتا ہے تو صاحبی امام نے کہا میں رضور آنکھیں پھوڑنے سے کیا ہوگا انگلیاں توڑنے سے کیا ہوگا کیوں ہوں اتنی محنت کر رہے ہیں بس اس شخص نے کتاب کو اٹھایا اور آگ کے حوالے کیا اور صاحبی امام کی کلائی بہت رکھا کہ تجھے قرآن کی خصم ہے اتنا بتا دے کہ جو تُو مجھے بتا رہا ہے تجھے کس نے سکھایا ہے اتنا بتا دے اس نے سکھایا ہے اس نے سکھایا ہے کے حوالے کی ضرورا ہے اتنا بتا دے اس کا ہی سکھایا ہے اس نے سکھایا ہے تجھے کس کا سکایا ہے عزیزوں قرآن میں اختلاف کس لیے کہ قرآن نے تفکر کا حکم دیا صرف تلاوت کا حکم نہیں دیا اب دیکھیں صرف تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن میں اختلاف ہوا اور تفکر نہ کرنے کی وجہ سے بس آخری منزل ہے قرآن لانے والے میں اختلاف ہو اور آج تک اختلاف ہے کہ ایک دبخہ نبی کو اپنا جیسا کہتا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ کیوں کہتے ہو تو وہ بھی قرآن ہی کو بنیاد بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں موجود ہے کہ نبی نے کہا آنا بشروں مِس لکو کہ نبی کہہ رہے ہیں میں تمہارے مِس ل بشر ہوں اب دیکھیں لفظ مِس لکا مطلب ہوتا ہے جیسا بہتہ ہو جو حرمائیے گا مِس لکا مطلب ہوتا ہے جیسا مِس لکا مطلب ہوتا ہے مِس لکا مطلب ہوتا ہے مِس لکا جہاں یہ جیسا کا لفظ آتا ہے وہاں ایک صفت ہوتی ہے ہر ایک نہیں ہوتی یہ بہت غور تو سننے کی بات ہے ایک بہادر آدمی ہے لوگ کہتے ہیں یہ شیر جیسا بہادر آدمیوں کو شیر جیسا کہا جاتا ہے تو ان کا چیرہ شیر جیسا ہے ان کا جسم شیر جیسا ہے کالی اون میں بہادری شیر کی جیسی ہے معلومہ جہاں کوئی ایک صفت مشترک ہو وہاں لفظیں مثل آتا ہے وہاں جیسا آتا ہے دیکھیں جس قرآن میں نبی کے لئے انا بشرم مثلکم ہے اسی قرآن میں سورہ مریم میں ایک فرشتہ جسے اللہ نے جناب مریم کے پاس بشارت دینے کے لئے بھیجا اس کے لئے لفظ ہے کہ اللہ نے اسے مثل بشر بنا کے بھیجا آپ جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں بہت ساج کہ خالی تخریر نہ ہو بلکہ کچھ دلیلیں بھی ہوں یاد آج اچھا دلیلیں کرتے ہیں انشاءاللہ باقیدہ سورہ مریم ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا کس کے پاس جناب مریم کے پاس قرآن کہنا ہے فتم صلی اللہ بشارن سویہ کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا مریم کے پاس اور جیسے ہی وہ مریم کے پاس آیا بشر جیسا ہو گیا فرشتہ تھا مگر بشر جیسا ہو گیا فرشتہ تھا بات سمجھنے کیے بشر جیسا ہو گیا حالانکہ فرشتوں میں اور بشر میں بہت فرق ہے فرشتے ہوتے معصوم بشر ہوتا ہے گناہگار فرشتے ہوتے نوری بشر ہوتا ہے خاکی فرشتوں میں اور بشر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بشر کو خواہش ہوتی ہے فرشتوں کے انشاءاللہ ابھی بولیں گے آپ جب بولنے کی بات آئے گی ابھی تو سننے کی بات ہے فرشتوں میں خواہشیں نہیں ہوتی ہمیں ہاتھ میں خواہشیں پینے کی خواہش کھانے کی خواہش سونے کی خواہش لیکن فرشتوں میں خواہشیں ہی نہیں ہوتی اور اسی سے فرشتہ پہچانا جاتا ہے اب قرآن کا ایک قصہ ہے کہ جناب ابراہیم دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو بشر جیسا بنا کے بھیجا بھئی فرشتے تھے مگر انسان کی شگل میں آئے فرشتے تھے مگر بشر کی شگل میں آئے اچھا آپ جب انسان بن کے آئے تو پہچانا کیسے جائے کہ یہ فرشتے ہیں تو خوران کہہ رہا ہے پہچانت نہ ہوئی جب ابراہیم نے کہا کھانا کھاؤ انہوں نے روٹی کو چھوا بھی نہیں دوزار بار ہے اکسان آوات پردے محمد وآلہ اکسان آوات پردے محمد وآلہ یہ بات بہت 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 سننے کی جناب ابراہیم نے کب پہچانا یہ فرشتے ہیں جب ابراہیم نے کہا بسم اللہ بھئی مہمان نواز نے جناب ابراہیم ساڑک پہ جا کے پکڑ پکڑ کے چورہوں سے مزدوروں کو لاتے دے کہ آؤ کھانا کھاؤ اب جو کچھ انسان ان کی گھر میں آئے تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا انسان بنا کے وہ سبجہ یہ بھی مہمان ہے اسے کا بسم اللہ مگر کوئی روٹی کو چھوٹا بھی نہیں تو یہ روٹی کو نہ چھونا فرشتوں کے فرشتہ ہونے کی دلیل بنی مگر اسے کیا کیجئے کہ ایک منظر خلیل خدا کے گھر کا ہے ایک منظر سیدہ کے گھر کا ہے ادا تو جو حرمائیے گا بائی وہ خالی بائی وہ خالی نے خدا کا گھر وہا بھی فرشتے انسان بن کے آئے مگر روٹیوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہتے ادھر سیدہ پر فرشتے یتیم بن کے آیا عصیر بن کے آیا مسکین بن کے آیا وہاں بھی انسان بن کے آئے یہاں بھی انسان بن کے آئے مگر وہاں روٹیوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں اور یہاں روٹیاں مانگ مانگ گے لے جا رہے ہیں بھئے جملہ آپ کیا والے یہ کیا معاملہ آئے آواز آئے کی احمام ابراہیم کے گھر کی روٹی خاجنا کے ہاتھوں کی آئے یہاں کی روٹی فاتحہ کے احمد اللہ 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 بھائے بھائے احمد کے گھر میں نے جو روٹی تھی وہ حاضرہ کے حضروں کی اور یہ روٹی فاطمہ کے حضروں کی حاضرہ ہو رہے ہیں سیدہ ہو رہے ہیں تو عزیزوں فرشتے شکل بشر میں آئے بشر جیسے بن کے آئے مگر بشر نہیں کہہ رہا ہے آج تک کوئی نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہمارے جیسے سلامات لہنے محمد ورحاللہ میں دیکھیں اب جو خاص بات بیانس کر رہا ہوں لفظ مثل وہاں آتا ہے جہاں کوئی ایک صفت ہو یہ فرشتوں کو مثل بشر اس لئے کہا کہ صرف دیکھنے میں وہ انسان تھے حقیقت میں نہیں تھے تو جیسے فرشتوں کو مثل بشر کہا وہ دیکھنے میں انسان ہیں مگر حقیقت میں نور ہیں ویسے ہی نبی کو جو مثل بشر کہا تو وہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں نور ہیں نبی نے خود کہا انا بشروں مثلو کن کہ میں تمہارا جیسا بشروں اب پوری گفتگو کا نیچوڑ پیش کر رہا ہوں آج گفتگو تو مختصر ہے لیکن توجہ طلب ہے کہ جب نبی نے امت سے اپنا انڈو اڈکشن کر آیا تو کیا کہا انا بشروں مثلو کن جب امت سے کہا تو میسل کہا بھائی آخری آبی دو توجہ جب امت سے کہا تو میسل کہا مگر جب اہلِ بھائی سے کہا تو میسل نہیں کہا خوشن و میندین موسیقی خوشن موسیقی آج کی گفتو کا یہ تبرک ہے توفہ امہ سے کہا تو مسلکم کہا لیکن مولا علی کے لئے کہا علی و منی وانا منو حسن و منی وانا منو فاتمتو بزتو منی حسین و منی وانا منال حسین بھائی امہ سے کہا تو مسل کہا مگر مولا علی کو من کہا سیدہ کو من کہا حسین کو من کہا حسین کو من کہا کہا سمجھا رہا ہوں جن سے بشریت کا رشدہ ہے وہ مسل والے آئے جس سے نور کا رشدہ موسیقی 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 بھئی مثل والے اور ہیں من والے اور ہیں امت مثل والی ہے اہل بیت من والے امام احمد بن حنبل جو مسلمانوں کا فرقہ ہے حنبلی اس کے امام ہیں امام احمد بن حنبل امام کہلاتے ہیں حنبلی افراد کے ان کے پیٹے نے گو سے کہا کہ آپ بیان کیجئے بہت بڑے عالم ہیں علامہ سلمان قندوزی ان کی کتاب مہدت القرب آئل سنت وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلیفہ میں کون کس درجے پہ ہے جب بیٹے نے پوچھا تو باپ نے کہا پہلے بھو ہیں دوسرے بھو ہیں تیسرے بھو ہیں یہ کہے کہ امام احمد بن حنبل چپ ہو گئے تو بیٹے نے تڑپ کے کہا کہ اور علی کہا گئے تو باپ نے مجھے آگے کہا وہ ان کے والے نہیں ہیں وہ من رسول والے ہیں سلامت بہے محمد بن حنبل چپ ہو گئے سلامت بہے محمد بن حنبل چپ ہو گئے سلامت بہے محمد بن حنبل چپ ہو گئے دیکھیں یہ جملہ یاد رکھے گا مخصو والے آ رہے ہیں من والے اور انا والے ہون من نورن واحد سلامت بہے محمد من والے اور آجا دیکھیں من نیت بات آگئی من نیت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب نو کا بیٹا پہاڑ بچڑ گیا اور ٹوپنے لگا تو جناب نو نے کہا پالنے والے من اہلی یہ میرے اہل سے ہے نو نے اپنے بیٹے کو من کہا آوازہ اللہ سامنہ من نیت کی گئی یہ من والا نہیں ہے کیوں کہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑ گیا سمجھایا جا رہا ہے جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جائے وہ میرے اس میں والا ہے من والا نہیں ہے اے حیداری اے خبری اے خبری اے خبری اے اسلام اے اسلام مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ اس گرمی میں اور آج پہلی مجلس میں اور آواز کی شکستگی کے باوجود آپ اتنا سن رہے انشاءاللہ یہ بڑا خاص موضوع ہے اور اللہ نے چاہا اور آپ ازراد کی توجہ رہی تو یہ خمسہ یادگار خمسہ ہوگا موضوع انوان کے اعتبار سے اور میٹر کے اعتبار سے لیکن یہ بات اور سے سنیں میس والے آ رہے ہیں اور من والے جناب نو کہہ رہے ہیں من اہلی یہ میرے آہل سے ہے آواز اللہ سا من آلم نہیں یہ من والا نہیں ہے آگے سبب بھی بتایا نو نے پوچھا کیوں تو کہا اس کا عمل عمل نیک نہیں ہے اس کا مطلب منیت کے لیے صرف رشتہ داری کی شرط نہیں آئے ایسا نہیں ہے جو بھی نبی کا رشتہ دار ہو وہ من والا ہو جائے کہ اس کا عمل عمل نیک نہیں آئے اس لیے یہ من نہیں ہے اس کا مطلب اگر بیٹا بھی ہو مگر عمل نیک نہ ہو تو من نہیں رہتا لیکن اگر غیر بھی ہو عمل نیک کرے تو منہ الاربائی جو میراں عمرت عمرت زنو عمرت عمرت سمیرا hashtag سن täبا اللہ بردور ان کیا کہ واقعات تو بھئے نئے واقعات تو بنا ہی نہیں آسکتے جن کے ان نئے نبی نہیں لائے لائے جا سکتے واقعات تو ہی ہوتے نتیجہ نیا ہوتا ہے کہ اس کا عمل عملے نیک نہیں کس کا نو کے بیٹے کا اب بہت توجہ تو سنیے گا یہ سب سے قیمتی اور سب سے آخری بات ہے جا پر امام سے جا آرے باغا بھائی دیکھئے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہا اس کا عمل عملے نیک نہیں نو کے بیٹے نے کیا کیا تھا جو کہا گیا عمل عمل نیک نیک نہیں کہا پہاڑ پا چڑ گیا کیوں چڑ گیا پتہ گڑھانے گیا تھا کنکوے لڑانے گیا تھا ارے وہ اپنی جان بچانے گیا تھا مجھے بتائیے شریعت میں جان بچانا حرام ہے واجب میں دیکھے گا اس بات کو بہت خور سنیے گا دو چار سال پہلے ادھا 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 آیا ادھا لوگ گھر کے باہر آگئے کیوں کہ صاحب جان بچانا واجب ہے اس لئے خود کچھ ہی کرنا حرام ہے سلوات پڑے محمد جان بچانا ہے واجب تو بھئی نو کے بیٹے نے کون زخلت عمل کیا وہ طوفان آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے زلزلے آ رہے ہیں پانی برس رہا ہے وہ جان بچانے کے لئے پہاڑ پچڑ گیا تو اس نے تو ایک عمل واجب پہ عمل کیا ایک حکم واجب پہ عمل کیا وہ کہا جا رہا ہے عمل عمل نیک نہیں پانی والے وہ تو جان بچا رہا ہے مجھے بتائیں آپ تو اللہ کہہ رہے ہم عمل نیک نہیں ارے کسی کے کوئی مرض ہو جائے وہ ایڈمیڈ ہو جائے ہاسپیٹل میں ان لوگ کہیں بہت برا کیا تم نے سلوات پڑے محمد کسی کا ڈیمو ہو جائے اور وہ پلیٹ لٹ چڑھوانے پہنچ جائے کذا بھی اچھا نہیں کیا ارے جان بچانا واجب ہے اپنی بھی دوسروں کی بھی اپنی بھی دوسروں کی بھی اتنی ضروری ہے جان بچانا کہ حکم شریعت ہے نماز کا بہت مرتبہ ہے لیکن اگر ہم دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی دوسرا ڈوب رہا ہوں تو حکم ہے کہ مسلح چھوڑو اس کی جان بچاؤ دوسروں کی جان بچانا بھی ضروری ہے اور اپنی جان بچانا بھی واجب ہے مجھے بتائیے یہ مسئلہ حل کر دیجئے خدا کے لیے کہ اس نے تو ایک عمل واجب کیا تھا اللہ نے کیوں کہا اللہ سامینہ لے کہا صاحب اس نے واجب عمل کیا لیکن اس دور نوح میں قانون یہ تھا کہ جان بچانا واجب ہے مگر قانون یہ ہے کہ کشتی کے اندر آ کے جان بچانا بھار بچانا بچانا قانون یہ ہے کہ جان بچانا واجب ہے مگر یہ واجب کشتی کے اندر رہ کے انجام دینا اگر کشتی کو چھوڑ کے واجب عدا کیا تو واجب نہیں کہلائے گا اب رسول نے کہا میرے آہلِ بھائیت کشتی ہے نوح جید میرے آہلِ بھائیت کشتی ہے نوح جیسے آہلِ بھائیت کشتی ہے نوح نماز بڑھنا موسے ہو لیے واجب روزہ رکھنا حج کرنا جگات دینا آہلِ بھائیت کون کشتی ہے نوح سمجھایا واجب عدا کرنا مگر آہلِ بھائیت کے پاس موسیقی 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 جو سورج کے اشاروں پر چلیں وہ مثل والے ہیں جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ من والا ہے جو صدارے کے چکر میں چکرائیں وہ مثل والے ہیں جو صدارے کو دیوڑی پر بلائے وہ من والا ہے جس کے پیدا ہونے سے کامرہ نجیس ہو جائے وہ مثل والا ہے جس کے آنے سے کعبہ باگ ہو جائے جو زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھے وہ مثل والا ہے جو انہوں کے نیزہ پر قرآن پڑھے وہ من والا ہے بہت بہت روئے ہیں آپ ماشاءاللہ اب تو یوٹیوب کا زبانہ ہے میں روز لکھنہو کی مجالس دیکھتا تھا ہمیں اب آسمیاں ہوتی گا خود ہمیں مجلس پڑھتے تھے کیا گریہ ہوتا لیکن پھر اتنی بڑی تعداد میں آپ آگئے اس کا مطلب آپ کا دل رونے سے ابھی بھڑا نہیں ابھی آپ اور رونا چاہیں حالانکہ آپ نے واقعہ کربلا سنا ہے آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا ہے کہ جناب اعقاس کے بعد ہوں کانٹا دیں آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا ہے کہ جناب اعلی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا ہے کہ سوکے کلے پکنے خنجر چاہے ہیں آپ نے دیکھا عزدہ داروں جب سن کے آپ کا یہ عالم ہے تو ذرا بتائیے اس بی بی کے دل پر کیا گزری ہو جس نے اپنی آگوں سے اپنے بھائی کے گھرے وقت دیکھا ہے اور یہ ہماری ماں بہنیں بچیاں بیٹیاں یہ بھی باہر بیٹھی ہیں ان کی ایک خاص فرمائش ہوتی ہے کہ ہر سال میں کچھ واقعات بھرتا ہوں وہ واقعات جن کو موجزہ بھی کہتا ہوں ان میں سے ایک آت واقعہ سنا دوں یہ واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ گوپالپور بیہار میں ایک گاؤں ہے بھیگ پور وہاں ایک بہت جید عالم دین گزریں بولانا راہت حسین صاحب آشور کا دن تھا انہوں نے ایسے مسائب پڑھے کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو اور تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آ گیا صفحہ کا شکلی کے لئے چلے گئے لیکن ایک بزرگ عزا خانے کے اندر بیٹھے چیخے مار مار کے رو رہے تھے تو یہ ان کے پاس پہنچے پہلے دو گھون سے دیکھا بال سفید بھوے سفید ری سفید انہوں نے ہاتھ چھوڑے اور کہا حضور آپ کو کبھی اس بستی میں دیکھا نہیں یہ بتائیے آپ کون ہیں اور پھر یہ بتائیں کہ وہ کون سا چھولہ مسائب کا آپ کے دل میں اتر گیا جو سب چھپ ہو گئے ابھی تک آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو تُو نے پڑھا ہے وہ سن کے میں نہیں رویا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں ہو سیدہ کے لال کو یا کو دنا دیکھا میں نے ابباس کے کٹے ہوئے مازوں دیکھے میں نے علی اکبر کا چیدہ ہوا سینہ دیکھا یہ کبر آگے کہ آپ کوئی کربلا کے شہید ہیں کوئی امام ہیں کہ نہ میں شہید ہونا امام کہ میرا آپ کون ہے کہ تم گھمرہ ہوگے تو نہیں کہ جی فرمائے کہ مجھے زافریں جن کرتے ہیں کہ آشور کا دن تھا میری شادی ہونے والی تھی کہ ایک جنات نے آکے بتایا کہ کربلا میں سیدہ کا لال آنکھ دے رہا ہے حل میں ناصرے لیا سوڑنا ارے آئے کوئی جو میری وزد کو آئے زافر کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا زافر ارے وہاں سیدہ کا لال اکیلا آواز دے رہا ہے جلدی جا کام جو مت پہنچا تو میں نے دیکھا چاروں دوسر تیر چلے اور بیج میں میرا مولا حسین امامے کے پیج کٹے ہوئے گھرے باہر کھولا ہوا چھیرے با کھول ملا ہوا زافر جل کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا سلام علیکہ یا عباد اللہ امام نے جواب دیا وعلیکہ سلام یا زافر اب آئے ہو زافر ہمارا آگ پر اڑیا رکھا چکا ہمارے عباد کے پاس اکڑ گئے زافر کہ آخہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی لیکن ابھی رکے رہی ہے ابھی بات نہ کیجئے پہلے میں آگ کے لئے پانی لاتا ہوں پھر بات کیجئے گا کھزابر پانی کا نام لے لینا ارے جس کی آنکھوں کے سلام لے چھائے بھائی دے گا بچہ آشاءاللہ بس ایک منٹ اور مجلس تمام ہو رہا ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے چھائے مہینے کا بچہ خون اگل چکاؤ وہ پانی پیے گا جس کا اٹھارہ برس کا بیٹا ایڑی آرہ گر چکاؤ وہ پانی پیے گا زعفر نے کہا مجھے اجازت جنگ دی کہ زعفر ابھی ابھی جبریل آئے تھے میرے سر پپروں کا سایہ کیا میں نے کہا جبریل کیا بات ہے تو کہا فرزند رسول آپ کو بچ پر کے جھوٹا جو رہا ہے اس عالم میں کیسے دیکھوں میں نے جبریل کو بھی لوٹایا یہ کہے کہ امام نے آسمان کو دیکھا کہ زعفر اب ہم بحیثیت حکم دیتے ہیں کہ تم جلدہ جلد کربلا سے چلے جاؤ آواز دیا کہا مجھے رکنے دیجئے کہ زعفر آنکھیں بند کرو زعفر کربلا چھوڑ دو کہ آنکھا کیا بات ہے کہا جاؤ زعفر ہماری امام فاطوان ہماری امام فاطوانی 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 موسیقی